بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز تیوی مولانا فضل رحمان کے بھائی زیاؤر رحمان کو ڈپٹی کمیشنر لگانے کا اعلان کیا گیا ایک نوٹفیکشن چاری کیا گیا یہ خبر دو دن قبل سوشل میڈیا پر آئی تو اس کے بعد بہت شور مچ کیا جناب کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس کو کیوں لگایا جا رہا ہے اس کی قابلیت کیا ہے اس کی الیجیبلیٹی کیا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ ان کا بیٹا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ ان کا بھائی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ان کے بھائی ہے یعنی کہ مولانا فضل رحمان صاحب کے بھائی ہے جن کا نام ہے زیاور رحمان یہ انیسیowie گریڈ کے آفیسر ہے سرکاری آفیسر ہے انہوں نے کسی قسم کا کوئی سی ایس ایس نہیں کیا ہوا کوئی پی ایم ایس نہیں کیا ہوا کوئی ان کی قابلیت نہیں تعلیمی جن بنیادوں پر کچھ لوگوں کو اگر آپ نے انتظامی معاملات دینے ہو تو اس قسم کا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈگری نہیں ہے مفتے میں آئے اور لگ گئے اب کیسے لگے یہ گفتگو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب عاصف علی زرداری صاحب کے بھی دوست ہیں وہ مشرف کے بھی دوست ہیں وہ بنظیر کے ساتھ بھی رہے ہیں اور وہ اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے تقریباً ہر حکومت میں ان کا حصہ ہوتا ہے ڈیزل پرمنٹ ان کو ایشو ہوا تھا پھر مولانا ڈیزل کا نام دیا گیا اور کافی ان کے پر اعتراضات کیا جاتے ہیں تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایک ٹیم بیٹی ہوئی ہے جو کہ ان کی حمایت کر رہے ہیں جو ان کی حمایتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے بیٹے کی تاجناتی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق دین سے ہے ان کا تعلق داڑی سے ہے ان کے چہرے پر داڑی ہے اور داڑی ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ان کو جو نفرت ہے ان کو جو بغز ہے وہ صرف اور صرف داڑی سے ہیں نہ کہ ان کے عہدے سے ہے تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ ان کو کراچی میں تاجنات کیا ہے کراچی ایش میں ڈپٹی کمیشنر تاجنات کیا ہے تو کراچی کے جو پیپلز پارٹی کے سیاستدان ہیں ان کے رہنما ہیں ان کے منسٹرز ہیں ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور جناب جو ہے اس سے پہلے زیاور رحمان یعنی کہ مولا فضل رحمان کے جو بھائی ہے وہ خیبر پختون خواہ میں صرف کر رہے تھے دوہزار بیس میں ان کی سروسز فیڈل گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دی تو ان کی تاجناتی میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اگر پاکستان کی فیڈل گورنمنٹ میں وفاقی حکومت میں عمران خان کے مشیروں میں ڈویل نیشنلٹی والے لوگ موجود ہیں کینیڈین نیشنلٹی یوکے کے نیشنلٹی کے لوگ موجود ہیں پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں حکومت کا حصہ ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے زیاور رحمان جو ہے وہ تو پاکستان کے شہری ہے یہ موقف ان کا بلکل درستہ ہے لیکن زیاور رحمان کے حوالے سے یہ بات میں واضح کر دوں انہوں نے کوئی سی ایسیس نہیں کیا ہوا کوئی پی ایم ایس نہیں کیا ہوا پولیس میں تیونات کیا جاتا ہے کبھی جو ہے پاکستان ایڈمنٹریٹیو سرویسز میں تیونات کیا جاتا ہے ڈی ایم جی گروپ ہوتے ہیں ان کے تو اس طرح کا ان کا کوئی سین نہیں ہے بس فضل رحمان صاحب نے ظاہری باتیں کہا ہوگا اپنے دوستوں کو تو ان کو لگا دیا گیا ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اٹھ کر جناب اعتراضات شروع کر دوں کہ آپ نے مولانا فضل رحمان کے بھائی کو لگا دیا ایسے کئی نکمے لوگ ہمارے اوپر بھرتی کیے گئے ایک نہیں ہے یہ تو ایک آپ نے آپ کے سامنے آگیا ہے چونکہ ان کا تعلق مولانا فضل رحمان سے اس کے علاوہ بہت سارے نکمے لوگ ہمارے اوپر تھومپے گئے ہیں ابھی انہی ستر سال سے تھومپے جا رہے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف کراچی کی عوام کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں اس وقت جو بارش وی حال ہی میں اس کے بعد کیا سچویشن بنی اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار بھی کہ مولانا فضل رحمان ہے نہیں اس کا ذمہ دار تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو وہاں پر مسلسل بارہ سال سے گرمنٹ کر رہا ہے لیکن اگر آپ اس طرح کے کوئی بات کریں گے تو آپ کے اوپر مختلف قسم کے جو ہے الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے جناب آپ صرف ایک ٹوپیگنڈا کر رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں کراچی ایک چھوٹا شہر نہیں ہے بلکہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے ایک شہر دنیا کے کئی ممالک سے وہ بڑا شہر ہے تو اس شہر میں صفائی کا حال کیا ہے وہاں پر سکول کا نظام کیسا ہے سہت کا نظام کیسا ہے وہاں پر انتظامی معاملات کیسے چل رہے ہیں تو وہ سب آپ لوگوں نے بہت سے نیوز چینلز کے اوپر پروگرامز دیکھے ہوں گے بہت سے یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھے ہوں گی اس کو بتانے کی اس کو دوبارہ آپ کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں سب کو بتا ہے کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے اگر کراچی اور لاہور کا موازنہ کیا جائے تو شاید لاہور واقعی پیریس ہے اصل میں پیریس نہیں ہے پیریس جیسا ابھی تک نہیں بنا لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو کراچی لاہور جو ہے وہ کراچی سے کئی گناہ بہتر ہے مدہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے بھائی زیاور رحمان صاحب کو جو ہے ڈپٹی کمیشنر کراچی لگا دیا گیا لیکن ان کی جو پوسٹنگ ہے یہ ابھی کافی متنازہ ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی ڈسکشن چل رہی ہے تو ابھی جو ہے جو اس سے پہلے والے جو ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے اپنا عہدہ نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنا عہدہ ابھی سنبھالا نہیں ہے ابھی کیا بنتا ہے میرے خیال سے تو یہ جو ان کو جو سیٹ دی گئی ہے شاید یہ اس کو چھوڑ دے ویسے جس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو اپنی روایت ہے کہ وہ تو کچھ نہیں بخشتے ان کو حکومت میں کچھ بھی مل جائے وہ لے لیتے ہیں تو میرا نیخیال کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے